بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرصال آئی ہونجی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ سعودی میڈیاز کے اوپر سعودی میڈیاز کے اوپر تو بھائی محمد بن سلمان کا انٹریو ہی چلایا جا رہا ہے لیکن کچھ بھائی یوٹیوب اور ٹک ٹک کے اوپر اس چیز کو لے کر بندوں میں یہ باتیں بھلا رہی ہیں اچھا ان باتوں میں کتنی سچائی ہے وہ آپ بھائیوں ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں مثلاً اکامہ ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے یہ پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا تھا وہ بھی معاف کر دیا گیا ہے کہ پاسپورٹ کی فیس جانے کے ڈھائی سو تھی تو اسے بھائی اس میں سے اگر پچاس ریال ٹیکس تھا تو وہ نکال دے دو سو ریال رہ گیا ہے فیملی ویزے کے اوپر جو ٹیکس وغیرہ لگتا تھا وہ معاف کر دیا گیا ہے تو اس کے متعلق جو بھی سوشل میڈیا پر نیوز پھلائی جا رکھیں ہیں ان کی سچائی بھائی یہ ہے کہ محمد بن سلمان کا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ارم میڈیا کے اوپر ایک انٹریو جاری کیا گیا ہے جس میں سے ایک پوائنٹ اٹھایا جا رکھا ہے پوائنٹ کہا ہے جی کہ اس میں محمد بن سلمان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ ویٹ ٹیکس ہے یعنی کہ اگر ہم پانچ ریال والی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کہیں بھی ہم کوئی بھی بھائی چیز گھریتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ آپ کے پاس فطورہ بغیرہ ہوتا ہے آپ اتھین میں پانڈا بغیرہ میں کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو نیچے دیکھیں یہ آپ ٹیکس رکھا ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے سو ریال کی چیز گھریتیا تو آپ کو ایک سو پندرہ ریال یعنی کہ پندرہ ریال اس میں ٹیکس شامل ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھائی ٹیکس ہم ہر بندے کے اوپر چاہے گھر ملکی ہے چاہے سعودی ہے اس کے اوپر لگایا گیا ہے محمد بن سلمان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اس انٹریو میں کہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ویٹ ٹیکس ہے یہ آرزی ہے یعنی کہ کچھ مہینے بعد کچھ دنوں بعد کچھ ماں بعد اس کو ختم کر دیا جائے گا اقامے کے مطلق بھی بات کر لیتے ہیں اقامے کے مطلق آپ کو پتا ہے جو آدمی نے حج ہیں جو تصریف وغیرہ بنا کر دیتے ہیں حج کی وہاں پر کام کرنے والوں کو چھ ماہ کی چھوڑ دی گئی سی اقامہ فیس کو لے کر اور جو خانہ کعبہ کی یا محجد نبری کی حدود میں آدمین یعنی جو ملازم کام کرتے ہیں ان کے اقامے ایک سال کے لیے معاف کیے گئے تھے تو کچھ بھائی اسی چیز کو سوچتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی اقامہ ٹیکس معاف کر دی جائے گا یعنی کہ ایک اقامہ اگر دس ہزار کا لگتا ہے تو اس میں چار ہزار کا ٹیکس ہے تو وہ نکال دی جائے گا اقامہ پانچ ہزار یا چھ ہزار کا لگا جائے گا تو اس کے مطلق آپ کو بھائی میں کلیر کر دوں کہ محمد بن سلمان کے انٹرمیو میں ایسی کوئی بھی بات نہیں کی گئی ہے کہ اقامہ ٹیکس معاف کیا جائے گا یعنی کہ ویٹ ٹیکس تو اس نے بولا ہے ویٹ ٹیکس بھائی وہی ہے جو ہم پے کر رکھے ہیں تمام سعودی حضرات ہم غیر ملکی یعنی کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پانچ ریال والی چیز پانچ ریال سیمٹی فائیب حلالے میں ملتی ہے تو یہ کہیں بھی اس میں شامل نہیں ہے کہ اقامہ ٹیکس معاف ہے یا پاسپورٹ پر جو فیز یعنی کہ ٹیکس وغیرہ وہ معاف ہے یا فیملیز کے ویزوں کے اوپر فیملیز کے اقاموں کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ معاف ہے اس میں بھائی یہ کہیں بھی نہیں لکھا گیا ہے نہ ہی یہ کہا گیا ہے کچھ بندے اس چیز کو لے کر جو آپ بھائیوں کے ساتھ ایسی نیوز بھیلا رہے ہیں وہ بھائی جھوٹ بور رہے ہیں سچائی یہی ہے جو میں آپ ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور سچ یہ یہی ہے